اسلام علیکم میرا نام ہے حضر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ آرن دی ایکسپرٹس یوٹیوب چینل جی تو ہم آگے نیکس جو اینوو چلتے ہیں تو پیچھے ہم نے جو اینوو تھیم کے بارے میں ساری کے ساری جو اینوو باتچیت کر لی یہ تھیم میں ہم نے انسٹال کر کے دیکھ لیا پلگ انز پی جو اینوو ہم نے ایڈ کر کے جو اینوو دیکھ لی تو آگے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آکے اب ہم اس کی کسٹمائز جو اینوو دیکھتے ہیں یا آپ کی سیٹنگ جو اینوو ہو رہی ہے ویب سائٹ کی تو میں نے کہا تھا کہ یہ اپیرنس کا منیو بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آگے سارے کے سارے کام زیادہ آسانی سے جو اینوو ہو سکے گئے تو اب ہم چلتے ہیں کسٹمائز کی طرف یہ کسٹمائز فیچر جو ہے یہ ہر تھیم کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے کیونکہ جو تھیم کے فیچر ہیں وہی کسٹمائزیشن میں وہ دکھانا شروع کر دے گا تو یہ کسٹمائز ضرور موجود ہے یہ ورڈ پریس کا جو اینو فیچر ہے لیکن کسٹمائز کی اب یہ اپشن جو یہاں پہ آ رہی ہیں یہ جو ایسٹرا تھیم کے لحاظ سے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اگر میں کوئی اور تھیم یہاں پہ ایڈ کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے یہ ساری کے ساری اپشن جو اینو ہو چینج ہو جائے ہیں یعنی کہ ان کا سٹائل کو چینج ہو جائے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اگر آپ کوئی تھیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں ہم نے کہا جی نہیں تھیم ہم نے چینج نہیں کرنا ہے ہم نے اسی کے اوپر کام کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہ کہتا ہے جی گلوبل ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور تھیم انسٹال کریں تو اس کے اوپر یہ گلوبل کی اپشن ہی نہ آ رہی ہو کیونکہ یہ تھیم میں اس کی اپشن ہے جو بائی ڈیفالٹ سیکشن موجود ہیں وہ اس تمام کی تمام آپشن ہر ایک میں موجود ہوں گی جیسا کہ منیوز ہر ایک میں ہوتے ہیں ویجٹس ہر ایک میں ہوئے گا ہوم سیٹنگ ہر ایک میں ہم پیج سیٹنگ ہر ایک میں ہوئے گی پھر اس کی اپنا سائیڈ بار ہر ایک میں ہوئے گا بلاغ ہر ایک میں ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ تقریباً کچھ چیزیں ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہر تھیم کا حصہ ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر آپشن چینج ہو جاتی ہیں تھیم کے لحاظ سے تو چلیں ہم اس کے جو انہوں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح ہی سمجھنا پڑے گا کہ ہر تھیم کے لحاظ سے کچھ چیزیں چینج ہیں اب جیسا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ گلوبل جو انہوں لکھا ہوا ہے کئیوں جگہ پہ شاید کوئی لفظ اور ہوئے گا اور اندر آکے آپ چیزیں دیکھیں گے تو شاید وہ یہی جو انہوں چیزیں آ جائیں گے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے ٹائپوگرافی ٹائپوگرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو ہیں جو یہ فونٹس ہیں فونٹس ہیں اور یہ کس سیکشن میں کون سے فونٹس لگے ہوئے ہیں اور آپ اگر ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کا سارا وہی سیکشن ہے کہ آپ پوری ویب سائٹ کے فونٹس ایک ہی دفعہ میں چینج کر دیں آپ کو چاہیے کہ ٹائٹل میں مجھے یہ والا فونٹ چاہیے مجھے پیرا گراف میں یہ والا فونٹ چاہیے مجھے اس کا فونٹ یہ چاہیے مجھے اس کا تو یہ سارا کا سارا یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں عمومن ہم اس کو نہیں شیڑ رہے ہوتے اگر آپ کو بہت ہی فونٹس پسند ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں ورنہ ہم ہر تھیم کے لحاظ سے کیونکہ جو تھیم بنا رہے ہوتے ہیں ان کو تھیم کی سیٹنگ کا بہتر بتا ہوتا ہے تو ہم وہی جو بائی ڈیفالٹ اس کا جو فونٹس ہیں اب ان کو لے کے ہی چل رہے ہوتا ہے اس کو سوپ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپشن دی ہوئی ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ بلکل چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آکے ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ لائیو اب آپ کے سامنے چینجنگ ہوتی چلی جائیں گی جس کو میں کلک کروں گا تو اس کے مطابق آپ کو یہ ساتھ ساتھ چینجنگ دکھائے گا یہ دیکھیں یہ ٹائٹل کا یہ فونٹ چینج ہو گیا اور اب یہ پہلے سے برا لگنا شروع ہو گیا پہلے زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اگر واپس اس ہی کو کلک کریں گے تو یہ بھی شاید وہ والا نہیں ہے اچھا اگر آپ اس کو جو اپنے جگہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر یہ سائن بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ایکچول جو بائی ڈیفارٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو وہیں پہ جو انمول لے آتا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے بنسبت جو ہم نے چینج کیے تھے بہرہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ ٹائپوگرافی کے اندر آپ سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں ہیڈنگز کے فونٹس ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں فیملی فونٹس ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں ان کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے تو بہرہ یہ ساری کے ساری چیزیں یہاں سے آکے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹائپوگرافی کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے کے سارے فونٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں تو اس کو ہم جو ہے نا وہ یہاں سے آپ بیک آئیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو کروس نہیں کرنا کروس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سے باہر نکل رہے ہیں ابھی ہم نے یہ بیک سیکشن یہاں سے آنا ہے کلر میں آکے کہ آپ نے کون سا کلر چوز کرنا ہے جیسا کہ اس تھیم کا بائی ڈیفالٹ کلر جو ہے نا یہ بلو تھیم میں ہے اس ان تھیم کا بائی ڈیفالٹس کی مطلب ہے پھر زیارت کلر میں کا مطلب ہے اور کونٹینٹ کلر جو ہے نا وہ وائٹ یعنی کہ یہ دیکھیں نا کونٹینٹ کی نیچے یہ وائٹ بیڈرون جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے فور اگزمپل ہم کو ایک چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں میں اس کو یہاں پہ یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے یہ والا کلر جو چاہیے یہ والا ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا دیکھیں اس کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں وہ گلے گ ہو گیا پہلے یہ بلو تھا اب یہ ہو گیا یعنی کہ اب تین کے لحاظ سے جو بھی چیز بنے گی وہ یہ اورنج کلر میں جا کے بن جائے گی تو ٹھیک ہے میں یہی کلر ابھی کے لیے جو انو سیٹ کرتا ہوں اور لنک کلر جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں جی وہ بھی مجھے یہی کلر چاہیے یہ میں اس کا کوڈ کائپی کر لیتا ہوں اور میں اس کو جوانمو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں کہتا ہوں کہ یہ لنک کلر بھی یہی والا ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ آکے اس کوڈ کو پیس کر دوں گا تاکہ کلر میں کوئی فرق نہ آئے جو بھی آپ کلر سیلیکٹ کریں آپ اس کا کوڈ کوپی کر لیں تاکہ وہ آپ کے پاس جوانمو آپ کسی جگہ پہ اس کو سیو کر لیں یہ دیکھیں آپ یہ لنک کلر بھی جوانمو سارے کے سارے چینج ہو گئے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اب آپ اگر تو اس تھیم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی جوانمو کلر کو کیونکہ اگر آپ کلر ویسے سیلیکٹ کریں گے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اگر آپ اس کو جوانمو یہاں سے لے کے چلیں گے یعنی کہ اس کا کوڈ آپ ڈال دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فکس وہ ہی آئے گا جو آپ کا ایکچول کلر رہے گا وہ چین ہی ہوئے گا بار بار ہور کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم لے کر آئیں گے تو یہ کس طرح ہونا چاہیئے بلاک آ رہا ہے تو اگر اس کو کلک کریں گے نے دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا آپ کا جو ہے نا وہ کلر جو ہے نا وہ پوری تین کے کلر جو ہے نا وہ چینجہ رکھتے ہیں جب آپ اس سے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کام کر لیا تو آپ پبلش کریں اس سے پہلے آپ پبلش مت کریں اور اگر آپ نے کوئی غلط کر لیا تو پھر آپ کو یہ ریسیٹ آل کرنا پڑے گا تو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی واپس جو ہے نا وہ ریسیٹ ہو جائے گی لیکن اب آپ کی محنت کرتے کرتے ہیں آپ جو انا وہ سارا کرتے جا رہے ہیں اور انڈ پہ جا کے آپ سے گلتی ہوگی ہے تو پھر آپ جو انا وہ کریں اس سے پہلے آپ پبلیش ہی مت کریں جب آپ سارا سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو پبلیش کر دیں ورنہ آپ پبلیش مت کریں ٹھیک ہے جی کنٹینر آ جاتا ہے جی کنٹینر میں جو انا وہ کہتا ہے جی کنٹینر ویٹس جو انا یہ کنٹینر کی بات جو انا ہو رہی ہے یہ والا حصہ جو نظر آ رہا ہے اس کی جو انا وہ بارہ سو ہے میں اس کو تھوڑا بڑھاتا ہوں اور میں کرتا ہوں جی انیس سو بیس ہے یعنی کہ فل ویٹ جو انا وہ کنٹینر جو انا وہ ہو جائی ہے تو یہ دیکھیں یہ فل جو انا وہ ہو گیا ہے ہمیں اس کو جتنا بھی ہم رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں ہم سولہ سو رکھنا چاہیں وہ کریں گے ہم بارہ سو رکھنا چاہیں وہ کریں گے لیکن بارہ سو بائی ڈیفالٹ جو ہے موسیقی اوپر جو انا وہ رہنے دیں گے یہاں سے میں اس کو دوبارہ کر دوں گا یہ ریسیٹ کا بٹن ہے یہ اس اس فیچر کا ریسیٹ کر رہا ہے صرف اسی کا بقایا ہر ایک کا جو نہیں اچھا اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں یہ کنٹینر جو انا وہ فل ویٹ ہونا چاہیے فل ویٹ سے مراد یہ ہوئے گی کہ آپ کا جو انا وہ یہ مکمل پورے پیج پہ جو انا وہ یہی کنٹینر جو انا وہ آئے گا چونکہ اب یہ سائیڈ بار جیسے ہم ختم کریں گے تو یہ اب دیکھیں یہ سارا کا سارا وہ بلوگ ختم ہو گیا اب یہ فل ویٹ کنٹینر دکھانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ بلوگ جو بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اس طرح سے یہ ساری کی ساری سیٹنگ آپ ون بے ون کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اگر اس کو وہ کرنا شروع ہو جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم جو انا وہ چلا جائے گا تو یہ سارا آپ اس کو آپ جو انا وہ ایک ایک چیز کر کے دیکھیں گے جو آپ چیزوں کو آپ کو اپلائیا کریں گے وہ آپ جو انا وہ کر کے دیکھ لیں گے اور جو آپ کو سوٹ کرے گا آپ اس کو سٹنگ کو رکھ لیں گے دوسرے کو جوaways آپ جو آنے وہ چرید دیں گے اور واپس جو آنے وہ اسی طرح سے ہی آپ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ساری کی ساری جو اسی سٹنگ آپ جو آنے وہ اس کو کر دی چاہی جائیں گے یہ ڈیفالٹ پہ ہم نے واپس جو آنے وہ کر دیا اس کو اور نیکسٹ آگے جائیں گے تو یہ بٹنز ہیں بٹن بو کہتا ہے جی کس شب کا شب کارنر کا بٹن بنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہلکی سے رونڈیڈ کارنر بٹن چاہیے دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں اس طرح کا گول ویڈیڈ بٹن چاہیے تو اس طرح چاہ لگ رہے ہیں ہمیں فیلڈ بٹن نہیں چاہیے فلڈ کلر بٹن نہیں چاہیے ہمیں آٹ لائن روال چاہیے تو یہ اس طرح اور جس آپ کو بہتر لگے ضروری بات ہے آپ سائٹ بنا رہے ہیں آپ کی سیٹنگ ہے آپ سارا کچھ آپ جانبو کر سکتے ہیں پھر وہی کہ جی ٹیکس کلر ہے اور بیک گرونڈ کلر ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ٹیکس نظر آ رہا ہے اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ابھی جو وہ بلینک ہے یعنی کہ بلینک چھوڑا ہو یعنی کہ وہ جو ہے وہ خود با خود جانبو لے رہا ہے یعنی کہ وہ بیگرونڈ کلر کا جانبو کلر اٹھا رہا ہے نیچے سے اور جو اپنا اس کے اوپر بھی جانبو سیم اسی طرح ہی رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو جانبو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بورڈر ویٹھ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنا کتنی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ جانبو کتے ہیں جی ٹاپ سے میں اس کو جانبو ٹین کرتا ہوں تو یہ ٹین ٹین یہ دیکھیں سارا کا سارا ایک بورڈر آ گیا اور بورڈر کلر ہے اگر آپ فرض کریں یہاں سے ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو بورڈر پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا ہم فرض کریں یہ دیکھیں وہ آپ کو بورڈر بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ جانبو بورڈر اس طرح بنے گا تو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا لیکن فرض کریں کلہ puis اس طرح جانبو کرنا چاہیں تو ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم احصر نہیں کریں گے ہم اس کو جانبو سیرو ہی کر دیتے ہیں تو اس طرح جو بھی آپ اس کو سیٹنگ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو اپنا وہ کہتا ہے جی بورڈر ریڈیس یعنی کہ وہ اس کا کتنا اس کو شاپ جو انا وہ کرنا ہے آپ کو یہ والا ڈیزائن پسند نہیں آیا آپ کو کہتا ہے نہیں یار اس کے تھوڑے سے اور جو انا وہ رونڈیڈ ہونے چاہیے تو آپ جیتنا اس کا ریڈیس رکھنا چاہتے ہیں اس نہ کر دیں بقائی جو انا اس کو یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ سارا کا سارا و پھر آگے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جی اس کے ہیڈر کی جو انا وہ بات آ جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ تین چیزیں وہ بتا رہا ہے یہاں پہ اس نے جو انا وہ بتا دیا ہے کہ جی ہیڈر آ گیا اور یہ کیا ہے جس سائٹ کا جو انا وہ ٹائٹل جہاں پہ لوگو آئے گا ٹائٹل آئے گا وہ یہ والا حصہ ہے جو بتا رہا ہے اور جو پرائمری مینیو ہے جیسا کہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ والا جو انا وہ سائٹ لوگو وغیرہ یہاں پہ آئے گا اسی سے کے اوپر پرائمری مینیو جو انا وہ اسی سے کے اوپر آئے گا تو یہ مارک بھی کر رہا ہے اور یہاں سے جو انا وہ آ رہا ہے کوئی ایک کا چیز آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ آ کے ہم جو انا وہ دیکھیں گے تو یہ لوگو ہیں تو ہم کوئی بھی سپوز کہ ایک ہمیں ہم نے یہ لوگو لے لیا اور ہم یہاں پہ اس کو جب اکلک کرتے ہیں تو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ لوگو آپ کو سائز لینا ہے جو وہاں پہ سائز جو انا وہ بتا رہی ہے کیونکہ ہم نے بڑا سائز جو انا وہ لے لی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اس کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا کہ اس کو بھی کریں گے تو یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں یہ لوگو آگے یہ اوپر جو انا وہ دکھا رہا ہے اب یہ کافی بڑا لوگو ہے اس کو جو انا وہ آپ چونکہ ہم نے بڑا جو انا وہ لے لی ہے تھا آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ کا لوگو جو انا وہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں اس کا جو انا وہ ٹائٹل ایکسورٹ سٹی جو انا وہ دیا ہوا تھا وہ یہاں سے آپ اس کو چینج جو بھی کریں گے وہ یہاں پہ جو انا وہ ایڈ ہو جائے گا یہ سارا کا سارا اور یعنی کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ہیڈر ہیڈر ایڈیا کی ٹھیک ہے جی سائٹ آئیکن سائٹ آئیکن وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ایک کورنر کے اوپر جو انا جس طرح یہ دکھا رہا ہے اسی طرح سے جو انا وہ سائٹ آئیکن دکھا رہا ہوتا ہے تو اگ لگو کا سائز ڈیفینیلی آپ کو چینج کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو فرض کریں یہی ہے تو اس کو میں سیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کروپ ہم کرتے ہیں تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر دے گا اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ اس کے سائٹ کے کارڈنر کے اوپر اس کا جانبو لوگو آگیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اس کو جانبو کریں گے اور اب ہم پھر سے سائٹ کے اوپر جانبو تھے اور پرائمری لوگو ہم نے جانبو سیٹ کر لیا اور اسی طرح سے ہی اور یہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہے ڈیزائن کے اوپر ہیں جانبو کے اوپر ہم آئیں گے تو اس کی جانبو آپ یہی مارجن جانبو سیٹ کر سکتے ہیں جسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیفٹ رائٹس سارا کچھ جانبو فار ایڈجمپل میں ٹین کا مارجن جانبو دیتا تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے اس کو مارجن جانبو مل گیا یہ دیکھیں میں ایک جگہ پہ ٹین لکھتا ہوں تو یہ سب ہی جگہ پہ آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلپ ہوا ہوئے اب فار ایڈجمپل کہ مجھے ایسا نہیں کرنا تو میں یہ کلپ یہاں سے ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ کلپ ہٹ جائے گا ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ کلپ ہوجائے گا اب میں پہلے میں اس کو ذرا زیرو کرتا ہوں تاکہ سب ہی جانبو ہو جائے میں اس کو کلپ کو ہٹ آتا ہوں تو اب میں تاپ سے جانبو ٹین کرتا ہوں تو اب صرف تاپ سے دیکھیں اس کو مارجن ملیا میں بوٹم سے کرتا ہوں تو اس کو مارجن مل گیا تو اس طرح سے یہ سارا جانبو سیٹنگ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا اس کا بھی جانبو اتا دوں کیونکہ یہ ہم اس کو جانبو سیٹنگ اس طرح کر دیتے ہیں یہاں پہ آئیں گے واپس تو چونکہ یہ کافی لمبا جانبو وڈیو ہونے والا ہے کیونکہ اس میں سیٹنگز ابھی کافی جانبو رہتی ہیں تو اب یہاں پہ ہم آئیں گے تو کیونکہ یہی مین اس کی سیٹنگز بھی اسی کے اوپر یہ ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ آپ کر سکیں گے سارے کام کو اچھا یہ پرائمری مینیو آ جاتے ہیں جب مینیو کی بات آتی ہے تو یہاں سے آپ جو ہے نا وہ مینیو ایڈ کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ہم نے کوئی مینیو ایڈ کیا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ کنفیگر ہیر مینیو تو ابھی ہم نے یہ پرائمری مینیو چونکہ ابھی ہم نے مینیو بنایا نہیں ہے تو جب ہم مینیو بنائیں گے تو پھر ہم یہاں سے آکے اس کی سیٹنگ کریں گے اس وقت سے ابھی کیلئے ہم اس کو مینیو والے کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے ہم نے یہ دیکھا تو یہ ہم نے پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ اس کا ٹرانسپیرنٹ ہیڈر جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ہیڈر کی ٹائپ جو ہے نا وہ کس طرح کی ہے جی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے تو یہ کہتا ہے جی موبائل کے اوپر بھی اور ڈسٹوپ کے اوپر بھی اسی طرح ہی دکھائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں خالی یہ ڈیسٹوپ پہ ہونا چاہیے یا موبائل پہ ہونا چاہیے تو یہ اس طرح سے جو انوو ہو جائے گا یعنی کہ موبائل کے اوپر نہیں دکھائے گا اور خالی ڈیسٹوپ پہ ہو لیکن ہمیں دونوں پہ دکھانا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے جو انوو رہنے دیں گے واپس آ جاتے ہیں جی اگلے سیکشن میں جو انوو چلتے ہیں تو یہاں پہ آکے اچھا یہ نیکسٹ ہوئی ہے نا یہ یہ ہے جی بریڈ کرم یہ بریڈ کرم جو ہے وہ اسی کا ہی فیچر ہے یہ دوسری تھیمز میں عمومن نہیں ہوتا تو یہ اسی کے ریلیٹیڈی کوئی جو انوو اس کے اندر چیز ہوئے گی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے تو یہاں پہ آکے یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جی ہیڈر پوزیشن ہیڈر میں کہ یہ ہیڈر کے بارے میں کوئی جو انوو وہ باتشیت ہوئے گی یہاں پہ ہم وہ کہتا ہے جی انسائیڈ ہیڈر جو ہے ہم اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے چونکہ یہ میں نے دیکھ رہا ہے کہ یہ میں بھی فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں یہ ہر تھیم کا چیز علیدہ سے ہوتی ہے تو اسی کے مطابق یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ وہ منیو جو آئے گا یا ہوم کے جو منیوز گا رہا ہے جب بنیں گے تو وہ یہاں پہ وہ اس نے دیکھانا شروع کر دیا ہے وہ کہتا ہے جی ہیڈر کے اندر ہی اس کو جو جا کے سیٹ کر دیا جانا کہ ہیڈر پوزیشن جو انسائیڈ آگئی ہے ہم کہتے ہیں جی آفٹر جو ہے یعنی کہ اس کے بعد جو آگئی ہے تو آپ اس کو سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے گیا دیکھیں اس نے درا کر دیا لائن ڈرا کر دیا اس کے بعد جو آگئی ہے ہیڈر پوزیشن آگئی ہے تو ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت بظاہر نہیں ہے کوئی بھی تو بہرال سیٹنگز ہے اگر آپ جب سائٹ بن جاتی ہے تو آپ اس کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلاغ یہ ہر ایک کی جو انبو سیٹنگز میں جو انبو ہوتا ہے کیونکہ بلاغ ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے ہاں پا آکے تو یہاں بلاغ اور ارکائف جو ہیں وہ یہاں پا آجاتا ہے اور ڈیزائن میں جا کر ہم اس کو انبو دیکھتے ہیں کہ ما قی tracked ہے کہ اس کا ڈرس再Vہotte بتا رہا ہے آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں ارکائی سے ٹھانٹ کا اس کا عنہ اور کے سابعہ فונٹ کا اس کا تا بزارخس آگے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بنپ سے ٹھانٹ کا ٹھانٹ سائز کے ٹھانٹ کیا کے سا کے ٹھانٹ یہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کسٹم میں جو اینا وہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہی کہ کسٹم ویٹ جو اینا ہم پہلے بھی چیک کر چکے ہیں اسی کے فیچرز جو اینا وہ یہ اس میں یہاں پہ بھی آگئے ہیں کہ بارہ سو ہے اور فیچرڈ ایمج جو اینا وہ بلکل ہونی چاہیے ٹائٹل ایمج بھی جو اینا وہونی چاہیے جیسا کہ فار ایکزمپل ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ یہاں پہ چکے یہ دیکھیں اس کا جو اینا وہ ایمج جو اینا وہ لگا ہوا ہے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فیچرڈ ایمج ٹائٹلی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تو بہرحال یہ اس کی جو اینا وہ ساری کے ساری وہ دکھا رہا ہے کہ میٹا کومنٹ جو اینا یعنی کہ یہ شور ہائیڈ کروا سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ شور کروانا چاہتے ہیں وہ شور کروانا چاہتے ہیں جن کو آپ ہائیڈ کروانا چاہتے ہیں ان کو آپ ہائیڈ جو اینا وہ کروا سکتے ہیں اچھا جی سنگل پوسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ یہ والا پیج آگیا ہے سامنے سنگل پوسٹ کا تو اس کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ اس کا جو ہے وہ سنگل پوسٹ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلاغ ٹائٹل جو اینا وہ ہائیڈ ہو گیا اور اس کا اگر فیچرڈ ایمج لگا ہوتا تو وہ ہائیڈ ہو جاتا لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنا ان کو شوک کروائے رکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ رہے گی اس میں کوئی چیز سے چینج کرنے والی جو ہے نا وہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جو سیٹنگ آلریڈی جو ہے نا ہوئی ہے فانشونٹ آپ چینج کر کے اپنی حساب سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ سائیڈ بار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سائیڈ بار ہے اس کے بارے میں کہ یہ سائیڈ بار کہاں پہ ہونا چاہیے یہ بھی بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اگر ہم نو سائیڈ بار کریں گے تو یہ دیکھئے گا کہ یہ سائیڈ بار ختم ہو جائے گا اب صرف اور صرف یہ والا حصہ رہ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک فل پیج کی جو ہے نا وہ ایک آگیا اگر آپ اس طرح کا اپنا بلوگ دکھانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی سائیڈ بار بھی ہونا چاہیے سائیڈ بار ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنا آ سائیڈ بار پہ اس سے رلیٹڈ چیزیں بھی جو ہے نا وہ ہمیں کافی نظر آ رہ ہوتی ہیں تہو سائیڈ بار جو ہے نا وہ لیف skept儿 پہ ہونا چاہیے رائٹ سائٹ پہ cues اگر ہم لیف سائیڈ پر کریں گے تو لیف سائیڈ پر اوپر جو انہوں سائیڈ بار آ جائے گا رائٹ سائیڈ پر ہونا چاہیے دیکھیں یہ سائیڈ بار آ گیا اور رائٹ سائیڈ پر جانب بلاغ میں اور بہت ساری چیزوں پر جانب سائیڈ بار بہت ہی زیادہ اہمیت بہارا جانب رکھ رہا ہوتا ہے تو سائیڈ بار کو ہم امومن جو ہوم پیج ہم ڈیزائن کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو ان کے اوپر سے ہم سائیڈ بار ہٹا جاتے ہیں اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی لیکن جو بلاغ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جس طرح اپنا کوئی شاپ پیج ہے اس طرح ہے تو اس کے اوپر ہم یہ امومن رکھ رہے ہوتے ہیں سائیڈ بار تو پیج ایسی طرح انجن کی پیج کی بھی اپشن ہے کہ پیج جو انہوں اپنا کس طرف آ جائے لیف سائیڈ پر آ جائے اس کی اپنا جو اپنا سائی پیج بازی سائیڈ بار ہے اس سطح ساتھ یہ ساری سیکنگ جال llamob آندگ کتے ہیں. یہ بھی جال کہ لیفتر رائیٹ آپ کے سیکنگ جال کہ سیکنگ جال و کے اوپر جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں تو فوٹر کا وہ نیچے والا اس ساتھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ نیچے یہ جو نیچے لیبل چل رہا ہوتا ہے کاپی رائٹ کا تو وہ یہاں پہ وہ کہتا ہے جی یہاں پہ اس جگہ پہ آئے گا ہم جس طرح وہ کہتے ہیں کاپی رائٹ سگنیچر ہم یہاں پہ نیچے بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ نیچے یہ جس طرح یہ دیکھیں یہ آ گیا کاپی رائٹ سگنیچر کے کرنٹیر پاورڈ بائی سائیڈ ٹائٹل یعنی کہ کس نے ڈیزائن کی ہے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں جی ڈیزائن بائی ٹھیک ہے جی پاورڈ بائی یہ ہو گیا ٹائٹل اس کا جو ہو گیا کرنٹیر آ جائے گا وہ یہاں پہ یہ بس اس کی جو ہے نا وہ سیٹنگ جانا وہ ہو گئی ہے نیچے اس کی ٹھیک ہے جی فوٹر کا جو ہے نا وہ آ گیا اسی طرح سے جو ہے نا وہ اس کی پرفارمس پہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی گوگل فاؤنٹس جو ہے وہ لوڈ کرنے ہیں اس کو عمومن لوڈ نہیں کرتے کیونکہ اس کے وجہ سے سائیڈ سلو ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو کر بھی سکتے ہیں محرم تو اسی طرح سے سائیڈ ایڈنٹیٹی یعنی کہ یہ وہی جو ہم پہلے لگا چکے ہیں کہ یہ سائیڈ کا جو ہے نا وہ ٹائٹل اس کا کیا ہوئے گا اور یہ اس کا جو ہے نا وہ آ گیا ہے اپنا یہ جو آئیکن جو سائیڈ پر لگا چکے ہیں پھر اسی طرح سے مینیوز آ جاتے ہیں جی مینیوز ابھی ہم نے کریئٹ نہیں کی آگے ہم مینیو کریٹ کرنا سکھیں گے وہ یہاں سے اس کی سیٹنگ ہوئے گی ویجٹس ہم نے کریٹ کرنا نہیں سکھے وہ علیدہ سے ایک پورا جو ہے نا یہ سارے کے سارے اب جو ہے نا اس کے اوپر ہم پورا علیدہ سے جو ہے نا وہ کام کریں گے تو چلے یہاں تک یہ کافی جو ہے نا وہ بنانا جو ہے نا وہ سکھیں گے اور اس کے ویجٹس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں گے ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے تو چلیں جی نیکس جو ہے نا وہ آگے جا کے نیکس اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو ہم جانا پڑھیں گے ابھی یہاں تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے حال شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ